بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیونٹی فور کے راؤن میں تو بھائی ریال اکتم سے ستر یا پینس سٹھ یا ستاس سٹھ یا ترے سٹھ پر چلا جائے گا ابھی بھی اچھے رہ جائیں گے آنے والے دنوں میں ریال نیچے جائے گا آپ کو نقصان ہوگا اچھا ایک بندے کے پاس دس ہزار ریال اگر پڑا ہوا ہے تو بھائی دو اگر دو روپے پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں دو روپے اگر ریال ڈاؤن ہو گیا تو اس کا تو بیس ہزار کا نقصان ہو گیا ہاں اگر پانچ روپے اضافہ ہو گیا ریال میں جیسا کہ ابھی چوہتر ریٹ ہے اب کو ریٹ میں بینکوں کے حساب ساتھ کا اپ ڈیٹ کرتا ہوں میں اگر ریٹ مثال کے طور پر اسی ہو گیا تو چھے روپے بڑھ گیا حالانکہ پہلے کاسی بھی اسی پر بھی گیا آپ کو پتا ہے تو بھائی اس کا تو ساٹھ ستر ہزار کا فائدہ ہو گیا پھر تو اگر کوئی بندہ آپ کو یہ بول رہا ہے کہ ریال ابھی بھی دے آنے والے دنوں میں ریال ریٹ مزید نیچے ہو گیا تو اس سے بٹل لگا لیں میں بولتا ہوں اس سے شرط لگا لیں شرط ایسے نہیں ہے پیسے اس کو بولیں کہ آجا بھائی تو کیا بولتے ہیں پھر چلتے ہیں یہ سٹوڈنٹ بریانی کے اوپر بڑی پلیٹس چلیں گی تو یہاں آجا مندی چلتے ہیں مندی رومانسیہ پر نصفکرے کی مندی ہوگی یا تو کھلائے گا یا میں کھلائے گا ایسے بندے سے شرط لگا لیجئے گا یہ بات آپ کو صحیح دیس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے برحال آج کا جو ریٹ ڈالر کا ریٹ سٹیڈ بینک کلیر نہیں کر رہا ہے بتائی نہیں رہا ہے وہی دو سو انا سی اسی کے راؤنڈ میں چل رہا ہے جی حالانکہ پاکستان میں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ہر ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے پیٹرول ابھی چند دن پہلے پھر مہنگا ہوا دو تین دن پہلے کی بات ہے اچھا برحال اگر ریٹ کے مطلق بات کریں ایکسچینج ریٹ بھائی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آج کا اس میں پاکستانی روپے چوہتر روپے پچاس پیسے انڈیا بائیس روپے دس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے تیس پیسے اوپن مارکی پاکستان کی اگر بات کروں تو تقریباً چوہتر پہ چالیس پیسے سے لے کر پچیتر روپے کے راؤن میں پاکستان میں بچھا رہا ہے کسی اچھے ایجنٹ سے ایکسچینج کروائیے گا اگر پاکستان میں ایکسچینج کروانے ہیں کسی لوکل ایجنٹ کے پاس مجھے چلیے گا مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں بھائی تحویر راجی راجی بینک کا آج کا جو ریٹ وہ تہتر روپے تہتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے یہ بات تین دفعہ ریپیڈ کر رہا ہوں ہیں کہ جب کوئی میرا پردیسی بھائی بینک میں پیسے بھیجتا ہے تو اس ٹیم اس کے مثال کے طور پر اس نے دو ہزار بھیجا ہے تو ایک لکھ سنتالیس گیا وہاں پر ایک لکھ بیالیس گیا ایک لکھ چورتالیس گیا تو وہ دو ہزار کو ہی کلکولیٹ کر کے دیکھتا ہے اوہ بھائی یہ تو یہ ریڈ لگ رہا ہے تہتر روپے دس پیسے تو تہتر روپے چار ساٹھ پیسے کیوں بتا رہا تھا یار آپ یہ بھی تو دیکھیں بینک نے اگر آپ سے فیز کٹی ہے اس وقت مختلف بینک فیز نہیں لے رکھی ہیں اگر بینک نے فیز کٹی ہے تو بھائی وہ بھی تو نکال لیں اگر ستر ریال کٹی ہے تو ستر ریال مائنس کر لیں تہیس ریال کٹی ہے تو تہیس ریال مائنس کر لیں تہیس ریال کٹی ہے پھر آپ کے تو انیس سو ستتر ریال گیا ہے تو انیس سو ستتر ریال کو کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا پھر ریڈ جو کنفرم ہو آپ کے سامنے آئے گا برحال اگر ہم بات کر لیں جی ویسٹن یونین کی تو ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے چھاسی پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو ان کا بھائیات کا ریٹ تیہتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر ہم ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائیات کا ریٹ ہے جی ٹیلی منی اے این بی بینک سوری تیہتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر سٹی سی پہ کی بات کریں 73 روپے 67 پیسے 10-17 اور 23 سلو فیس ہے فوری بینک 73 روپے 80 اور فرنڈی کی بات کریں 73 روپے 73 روپے 73 پیسے ریٹ کویک پہ کی بات کریں 73 روپے 86 پیسے ریٹ فیس وہی ہے 10-17 اور 23 انجاز بینک کی بات کریں تو وہ 73 روپے 72 پیسے آج کا ریٹ 10-17 اور 23 سلو فیس کے ساتھ ریٹ بڑھے گا چند دن ویٹ کر لیں اگر دو روپے کا بھی زافہ ہوتا ہے تو کسی پردیسی بھائی کے پاس دس ہزار ہے تو اس کا بیس ہزار تو دیفنلٹی باتہ ساتھ لگ دے گا